علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت اسلام علیکم دوستو محترمہ نزہت وسین صاحبہ مکتب علوم شریعت کی ایک سرگرم رکن ہے ان کا کہنا ہے کہ کام کرنے کے لیے حمد طاقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر انسان میں مستقل مزاجی نہ ہو اور کام کو مکمل کرنے کی لگن نہ ہو تو وہ کام ادھورہ ہی رہ جاتا ہے جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اسے مکمل کیے بغیر ادھورہ نہ چھوڑیں اس کے لیے چند باتوں کا خیال رکھیں نمبر ایک کام شروع کرنے سے پہلے اپنی استطاعت کو ضرور دیکھیں یعنی اس کام کو مکمل کرنے کی آپ میں صلاحیت اور حمد بھی ہے یا نہیں اور یہ کام آپ کے وسائل کے اندر ہی ہے بہت بڑے کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے حدف مقرر کریں اور انہیں پورا کریں نمبر دو کام کا کوئی مقصد ضرور ہو جب وہ کام مکمل ہو تو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہو پھر اس فائدے کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا کام بھی اتنا ہی مفید ہوگا ذاتی کام کی تکمیل سے اپنی ذات کو تسکین حاصل ہوگی اور اجتماعی کام کے مکمل ہونے سے بہت سارے لوگوں کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے لیکن اپنی ذات کے فائدے کو بھی کم اہم نہ سمجھیں نمبر تین کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے مستقل مزاجی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بہت سے لوگ شوق شوق میں یا دوسروں کو دیکھ کر کام شروع تو کر لیتے ہیں لیکن پھر اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں کوشش کریں کہ ایک کام کو پورا کرنے کے بعد ہی دوسرے کام میں ہاتھ ڈالیں نمبر چار کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے بار بار یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے اس کام کو انجام تک پہنچانا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خود کو حمد دلاتے رہیں اور اپنے مقصد کی طرف توجہ رکھیں شوق کو ماند نہ پڑھنے دیں نمبر پانچ کبھی کبھی انسان ایک کام کرتے کرتے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے ایسی نوبت آنے سے پہلے ہی جھٹ پٹ سے اس کام کو مکمل کر لیں بہت شکریہ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ